اداب ناظرین میں آیاز مغل مدے کی بات آیاز مغل کے ساتھ کشمیر یونیورسٹی میں اردو کا حال جان کر نہ صرف حیرت ہوتی ہے بلکہ دکھ بھی ہوتا ہے ہوا یوں کہ کشمیر یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر اکبر مسود جن کا سبجیکٹ بائیو کمیسٹری ہے اور اس سے قبل ڈاکٹر مفتی مدسر جو انگلیش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کو اردو کا بھی ہیڈ بنا دیا جاتا ہے یہ تو یوں ہوا کہ ہم ایک ٹیچر کو میڈیکل سپرٹنٹ بنا دیں یا پھر ایک ڈاکٹر کو سڑک اور پول بنانے والا انجینئر اب ایک ٹیچر کو دو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دے کر ان کا کام بھی بڑھا دیا لیکن حاصل کیا ہوگا خیر سنبھالنے کو تو سنبھال بھی لیں گے مگر ایسا ہونا ہی خود میں ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف کشمیر کے اردو ڈپارٹمنٹ میں صرف دو ہی پرمننٹ ٹیچرز ہیں یعنی ایسسٹنٹ پروفیسرز اب ایک تو اچوڈی ہے جو بائیو ڈیویسٹی سے آتے ہیں مطلب کہ وہ کلاسز تو نہیں لیتے ہوں گے اور پھر باقی رہ جاتے ہیں صرف دو پرمنٹ ٹیچرز اور بلوقت کوئی بھی کانٹریکچول ٹیچر موجود نہیں ہے یعنی پڑھانے کے ساری ذمہ داری صرف دو ٹیچرز پر ہے کانٹریکچول ٹیچرز کو ہٹا کر ان کا کام ریسرچ سکولرز سے لیا جا رہا ہے اب بیچارے ریسرچ سکولرز مجبوری کی وجہ سے کلاسز تو لے رہے ہیں لیکن ان کی ریسرچ کون کرے گا لیکن اس سے بھی بڑا سوال تو یہ ہے کہ اردو زبان جو ہماری ریاست کی آفیشل لینگویج ہے اور کتنی ہی سیاست ہوئی اور نہ جانے کتنی ہی تنظیم اردو کی فلاہ اور بقا کے پرچم بلند کر رہی ہیں تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ اردو ڈیپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے اردو کا کوئی خابل ٹیچر نہیں ملا یہ سوال صرف اردو ڈیپارٹمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ اردو کی خدمت کرنے والے اور اردو کے نام پر چلنے والی بے شمار تنظیمیں اور استادوں پر بھی ہیں کہ آخر اردو کی ایسی خستہ حالت کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں ہے اور پھر وہ اردو کے ساتھ ہو رہی نائنصافی پر خموش کیوں امید ہے کہ آواز اٹھے گی اور اردو کے ساتھ ہو رہے سلوک کے خلاف تنظیمیں بھی اپنی آواز بلند کریں گی امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مدے کی بات آیاز مغل کے ساتھ کے اگلے اپیزوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گا تب تقلیم خدا حافظ